میری پیاری سسکرائبر اور میری پیارے بہنوں بھائیو اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قلید بردار کعبہ کون تھا کعبہ کی چابی کا مالک کون تھا قریش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اپنے اروج پر تھی کہ ایک دن حضرت عثمان بن طلح رزدالانہ جو کعبہ کی کنجی کا یعنی چابی کا مالک تھا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناشائستہ گستو یعنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا استغفراللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عثمان وہ دن دور نہیں جب تو دیکھے گا یہ کنجی میری ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب دروشی پڑھیں اشارت فرمایا کہ کعبہ کی قلید کہاں ہے تو کلید کعبہ فورا پیش کی گئی یعنی خانہ کعبہ کی چابی فورا پیش کی گئی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یہ چابی لے لو اور میں یہ صرف تمہیں نہیں دے رہا بلکہ قیامت تک آنے والی تیری نسل کے حوالے کر رہا ہوں میری عطا کی ہوئی یہ کلید یعنی خانہ کعبہ کی چابی جو تم سے چھیلے گا وہ صالب ہوگا چودہ سبھیاں گزر جانے کے بعد یعنی آج بھی انہی کی نسل یعنی حضرت عثمان بن دلہا رسترانہ کی نسل در نسل لوگوں کے پاس چلی آ رہی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک انہی کے پاس رہے گی انشاءاللہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہماریوں پر صدا سلام آدھ رکھیں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اگر یہ آپ کو معلومات پسند آتی ہے تو آپ اس کو لوگوں تک پھنچائیں تاکہ سب کو پتا لگے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج بھی پتھر پر لگئے ہیں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ